فیضہ ہدایت رہیمی رائے پول کے اور انہوں نے حضرت موشی جی کو ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب سے زیادہ دو پہنے تو عدب سے درخواہ سے حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناسیانے کلمات سے ہم سبوں کو مستفیص پڑھائیں نا آنے گی نا آنے گی نا آنے گی تو جس موضوع پر یہ اجلاس ہے اس موضوع پر ساری رات بورتا تو بھی نا کافی سمجھ لیکن میں بورنا نہیں جانتا دفتہ بکرنا نہیں جانتا اور تخابت کا بس میرے پاس نہیں موجود مولانا صلیف شاہد نے میرے نام پیش کر دیا حاضر خدمت ہو میں نے تقریبا تئیس یا چوبیس اساتیزہ سے اکتساب فیض کیا وہ سب ہی میرے محسین ہیں لیکن ان میں چند ایسے ہیں جنہوں نے مجھے انسان بنانے میں بڑا فردار رضا کیا انہیں میں سے ایک اہم شخصیت میرے استاد محسین شکر و خور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا میں نے انواروں قرآن نعمت قرآن میں تیرہ سو چیسٹی عبدری کے شعبات میں تاخرہ لیا تھا اور چار سال ہاں رائے کر تعلیم حاصل کی پڑھا ان چار سال میں مجھے ارکنشی یا پروفور صاحب رحمہ اللہ علیہ کے پاس آنے جانے کا ان کے پاس اپنے بیٹھنے کا بہت موقع دیا اور انہوں نے میری تعلیم و تربیت کا جتنہ خیار رکھتا اور جتنہ مجھے بنانے کی فکر فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایعہ نشان حضر عظیم عطا فرمائے میں اس کو بیان کریں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا پہلا سوکت اللہ تعالیٰ شاہر ان کا فضل ہے اور نمبر دو پر میں کہتا ہوں کہ ارکنشی یا پروفور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ شایعہ نشان حضر عظیم عطا فرمائے کہ میں اپنی زندگی کے تقریباً ستر ذات عزت کے ساتھ بزارے اور بزار رہا ہوں اللہ تعالیٰ پریہ زندگی کو بھی عزت کے ساتھ بزارنے کی توفیت مرحمت فرمائے موارانا سلیم صاحب نے یہ جملہ بولا تو جملہ ہی کافی ہے تو ان کو لوگ گنشری کے نام سے جانتے ہیں نگر وہ حقیقت میں بولی سکت پسند سادگی اور توا وہ ان کا بوبست تھا جو زندگی میں کسی وقت میں ان سے جزا نہیں ہو میں نے ان کو رات اور دن دیکھا ان کی جوانی بھی دیکھا ان کا بڑھا بھی دیکھا نگر میں نے ان کو اسی سادگی میں دیکھا گرمیاں ہوں سبییاں ہوں ماموری زندگی کا لباس عام دور پر چک پر اس تین آت کرنا سے جانی ہے اس سادگی وہی وضو کے بعد ہے وہی عصف کے بعد ہے وہی مجد میں جانے کے واسطے ہیں وہی طفل میں جانے کے واسطے ہیں ماموری سے چپل اس احمد میرے سامنا ان کی ایسی راتیں بھی ہیں ماہِ اقزام تھا ترابی کے بعد دفتر میں اپنے کام کی دمیداری سمجھ کر بیٹھ جاتے تھے اور ساری رات جاتے تھے صحیح طبق جاتے تھا ان کا خواہم چلتا ہے مجھے معلوم ہے اس زمانے میں انوان قرآن میں دفتر میں دفتر کے راستے سے بہت مدد آتے تھے سو سو کتازار میں محیدر آتے تھے جن کو حضرت جن میں محصف کرتے تھے اور یہ معمول تھا کہ جس تاریخ میں وصول کیے ہیں دا فانے کے ریشٹر میں جس تاریخ میں مجھے جیسے دستف ہوئے ہیں اسی تاریخ میں رسیدی کا ٹھٹر مدرسے کی حضرت جانے چاہتے تھے یہ معمول میں نے ان کا ایک ساتھ لیے پر یہ تو بیسیوں ساتھ ہے انوان قرآن میں چار ساتھ لیکن یہ معمول میں نے ان کا بیسیوں ساتھ ہے اور الحمدللہ جب تک میں نے ان کا ساقت رہی میں نے اس معمول میں اکتباہ کیا راہ کرتر مدرسے میں اس پر میں نے عمر کیا میں بھی راتوں بیٹھ کر کسی طرح اسلام کو ممتا تھا کہ رسیدیں اسی تاریخ میں کچھ جائے ہیں بہارات منشیت روحور صحابت اللہ علی ازاتِ عالی جس پر بھی اطلاع منقص ہوا ہے بہت سارے اوثاق ہوا جاتی انہوں نے اپنی زندگی کو چھکایا اور جس کو سب جانتے ہیں دیکھنے میں آ رہا ہے جو اپنے کو چھکاتا ہے اللہ سالہ کو چھکواتا ہے انہوں نے چھکانے کی پوری کوشش کی اللہ تعالی نے دنیا سے جانے کے بعد شکوا دیا ان کی زندگی کو چھکوانا ہم سب اطلاع انہوں نے اپنی پوری زندگی انوار قرآن کو بنانے کے لئے جاتے ہیں ان کے انوار قرآن کو بنانے میں جاتے ہیں جن کو ان کو بنانے میں گدرے جاتے ہیں اور مجھ جیسے نماروں میں کسی افرادیں ہیں کام کرنے کے لئے تجار کیے اللہ تعالی نے ان کو بہت بوجود دائرہ فیرہ کا بردائے اور ان کی بار بار محفظ فرمائے ہم ان کو کوئی حق ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالی شامیوں کی بارگاہ میں دس بتواہیں اللہ تعالی نے ہماری طرف سے اپنے شان عظیم کے مطابق ہماری طرف سے اجل عظیم مطابق فرمائے ان چاہت ساتھ کو آپ کو بہت ساتھ پہ کس کالے مطابق میں پہلے پیدا دیا ہے اگر میں بڑھ نہ جانتا گونی کی قدرت ہوتی تو ساری رات میں ان چاہت ساتھ پہنے کا میرے زہر کو ان کے بارے میں کچھنا مضموح ہے یہ وقت اس کے لئے نہ کافی ہے اور میری ذات کے اس کے لئے نہ کافی ہے یہ میری احمد میں نہ کافی ہے بس میں اپنی بات کو اسی پر قدم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی علاج کو قبول کرنا ہے اس کتاب کو قبول کرنا ہے کتاب کے مرد ان کو قبول کرنا ہے ان کے ارمان محمد باتے ہاتھا کرنا ہے واقعی دورنا ہے